علم کے یہ شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دی ہے یہ مقصد میرا دور ہے منزل راستہ ہے بڑا پر کمر باندھلی مل گیا رہنما الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین مدنی چنل کا سلسلہ ذہنی آزمائی شیزن ٹویلو لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج چوتھا سلسلہ ہے تین سلسلے ہو چکے ہیں تین ٹیمیں اگلے راوند تک پہنچ چکی ہیں اور آج ہمیں چوتھی ٹیم کی تلاش ہے اور آج وہ تمام تین ٹیمیں موجود ہیں جو کسی وجہ سے پچھلے مقابلوں میں پیچھے رہ گئی تھی یعنی ابھی تینوں ٹیموں کے پاس آخری موقع ہے آگے بڑھنے کا ان تینوں میں سے ایک ٹیم اگلے راوند میں چلی جائے گی اور دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی اور آج تین ٹیموں میں ٹیمیں کونسی ہیں کراچی اسلام آباد اور ڈیرہ غازی خان تو جناب ان تین ٹیموں کے اسلامی بھائی امید ہے بھرپور تیاری کر کے آئے ہوں گے حمد کے ساتھ سلسلے میں شرکت کریں گے آج ہم نے اپنے سلسلے میں کچھ تبدیلی بھی کی ہے کیونکہ تین ٹیمیں ہیں منچ پر موجود ہیں تو کچھ سیگمنٹ میں بھی ہم نے تبدیلی کی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین آپ بھی آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا بہت سارا علمدین حاصل کر پائیں گے یہ بھی یاد رہے کہ روزانہ ہم آپ سے سلسلے میں ایک سوال کر کے جاتے ہیں اور اگلے سلسلے میں اس کا جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ جیسی اس کی قرآن دازی ریڈی ہوگی تو آئیے قرآن دازی بھی کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں سالو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد ہم چھوڑ کر کے تھے وہ سوال یہ تھا اسلام کی سب سے پہلے ہجرت کونسی ہے اس کا جواب ہے ہجرت حبشا جن کے صحیح صحیح جوابات ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں بنت مختار کراچی بنت ارشاد مزفرگڑ بنت محمد صادق قادری سرگودہ نئیم مصطفی ساہیوال بنت حنیب بٹ لاہور بنت دلاور حسن اتاریہ حسن وال بنت عبدالشکور شورکوٹ محمد اشفاق اتاری جھنگ محمد علیاز قادری جلال پور جٹا بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر بنت تاریخ حسین سکھر وسی احمد اتاری عرب شریف بنت جاوید اقبال مامو کانجن عبدالشکور لادکانہ محمد شاہد ارشد جنہ والا حماد احمد بن عبدالعزید بہ حاول پور بنت محمد موسیٰ اتاریہ سبی بلوچستان محمد عبدالت تاریخ کوہار بنت بسم اللہ کمالیہ ان کے درمائن انشاءاللہ عزواجل قرآن دازی ہوگی خیر صاحب آپ اپنے ہاتھوں سے نکالیں دیکھیں کس خوشنصیب کا نام ہے جی نام بتائیں نائیم مصطفی ساہیوال نائیم مصطفی ساہیوال ہے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ عزواجل آپ کو آپ کا تورق انشاءاللہ پہنچائے جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا جامعیت المدینہ کے طلبہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور ہمیں الحمدللہ تلاوت قرآن سناتے ہیں توجہ کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا موسیقا موسیقی 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 اسفل سافلین اسفل سافلین فما يكذبك بعد بالدین أليس الله بأحكم الحاتمين صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنے نام بھی بتائیں گے کاری صاحب اور جامعیت المدینہ میں کہاں پڑھتے ہیں آپ محمد تلحر عزت تاریم جامعیت المدینہ فزان قطم مدینہ کون سے درجے میں درجہ رابیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مرکت اتا فرمائے نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج تینوں ٹیموں کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے آئیے وہ سیگمنٹس آپ کو بتاتے ہیں جی ان نور ہے عشق کے بول فتاوہ اہل سنت وہترین دوست فرق تلاش کریں سفر ہے مگر اکیلے سفر ہے مگر اکیلے سیگمنٹ آج ایڈ ہوا ہے اور ایک یا دو سیگمنٹ کم کیے گئے سوائپ کیے گئے ہیں مقابلہ انشاءاللہ بڑا دلچسپ ہونا ہے کیونکہ سوالات بھی ہم نے کم کر دیئے ہیں تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو تاکہ آج مقابلے میں آپ میں سے کوئی ایک ٹیم میں اوپر جانا ہے ناظرین بتاتے ہیں جو پچھلا مقابلہ ہوا تیسرا مقابلہ اس میں کونسی ٹیم آگے گئی کیسے کوئی ٹیم پیچھے رہی کچھ مناظر آپ کو پچھلے مقابلے کے دکھاتے ہیں جی زینی آزمائش سیزن ٹویلف کا تیسرا سلسلہ لے کر حاضر ہیں آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور ساہیوال کی ٹیمیں ہمارے درمیان ہوں گی پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تصویح کیا ہے پہلے آسمان کے فرشتوں کی تصویح سبحان عزیل ملکی والا ملکوت ہے اور یہ قیامت تک حالت سجدہ میں رہیں گے اور ان کی تصویح ہے اور دوسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے اور تیسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک حالت کے قیامے رہیں گے اور ان کی تصویح سبحان اللہ حیین اللہ دلائیموت ہے جواب درست دے دیا ہے جناب حج اکبر کسے کہتے ہیں بتائیے فتاوہ الہ سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں لیکن مشہور قول یہ ہے کہ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور کیونکہ وہ حج جمعہ کے دن تھا اس لیے جو بھی حج جمعہ کے دن آتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے اس کو حج اکبر کا حج جناب جواب درست دے دیا ہے ناظرین تین تین نمبر دونوں ٹیموں نے حاصل کر لیے ہیں سکور بورڈ ہم دیکھیں گے دو نمبر کا فرق ہے اور آخری سیگمنٹ ہے یہ مقابلہ پلٹ بھی سکتا ہے فیضانِ انبیاء حضرتِ یاکوب علیہ السلام کے دادا حضور کا نام بتائیں پندرہ سیکنڈ ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام پکے ہیں یا کنفیوز ہیں ایسی بول دیا ایسی بول دیا کبھی کبھی ایسے بھی ٹھیک ہی بول دیتا ہے جواب درست دے دیا جناب مقابلہ پھر برابر ہو گئے آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ مقابلہ ٹائی ہو رہا ہے برابر ہو رہا ہے یا صحیح وال والے آگے جا رہے آئیے جناب دل دک دک ہو رہا ہوگا پرچی میں لکھا کیا ہے نصیب اپنا اپنا آخری سوال ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے اب یہ اشارے یا تو مقابلہ جدوائیں گے یا یہ اشارے مقابلہ برابر کر دیں گے جناب اللہ اللہ وقت ختم ہو گیا ناظرین قبر میں رسول اللہ کے حبیب پر جی اب آپ بتائیے اشارہ کیا تھا قبر کا امتحان اب تو امتحان یہاں بھی ہو گیا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے ڈبر ہو گئے ہیں برابر اللہ اکبر جناب آپ ایسا کریں گے دو پرچیاں ہیں اس میں ٹھیک ہے دونوں طرف سے ایک ایک اسلامی بھائیں گے مرضی آپ کی اپنی ٹیم سے کسی کو بھی بھیج دیں بڑے درتے درتے پرچی اٹھائی ہے کیمرے کی طرف کر دیں جناب یہ ہاتھ کام کیوں رہے ہیں جناب ہمت میں رہیے کتابیں مفتی سید نعیم الدین رحمت اللہ کی کوئی دو کتابوں کے نام بتا دیں ایک اور ایک اسوانِ کربلا جی جناب ہماری بجلس کیا کہتی ہے اور بھی کوئی کتاب کا نام یاد ہے آپ کو ایک تو آپ نے ترجمہ کیا کنزل ایمان شریف تفسیر ان کی کنزل ایمان ساہیوال والے مقابلہ چید گئے اسکراللہ ماشاءاللہ بڑا شاندار مقابلہ اسلام آباد اور ساہیوال والوں کے ساتھ اس بار بڑے اپسٹ ہو رہے ہیں ناظرین کراچی کی ٹیم جو ہے وہ پچھلے مقابلے میں پیچھے رہ گئی اسلام آباد کیپٹل جو ہے جو کہ بڑی اچھی ٹیم ہوا کرتی اور اچھی ٹیم تھی لیکن وہ پیچھے رہ گئے اور چھوٹے شہروں کی ٹیمیں آگے پہنچ رہی ہیں اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ بھی حمد نہ ہاریے گا انشاءاللہ اسلام آباد والوں کو بھی ایک موقع اور ملنا ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ کی باری پھر آ جائے جناب اسلام آباد کے سلام پہ پیچھے رہ گئے اور سہیوال والے آگے چلے گئے تو آج ڈی جی خان اسلام آباد اور کراچی تیروں تیموں کے درمیان مقابلہ ہے مقابلے کا آغاز کریں گے پہلے ذرا تعرف لے لیتے ہیں سارے اسلامے باری باری اپنا تعرف کرائیں گے نام بتائیں گے کرتے کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عشان اتاری ہے اور میں ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں میرا نام محمد وسیم قادری ہے اور میں وہی درست نظامی کرنے کی نیت کرتا ہوں ماشاءاللہ محمد حمد ترابی کراچی کی ٹیم ایک بہت مکسچر آف اسلامی بھائی ہیں بزنسمن بھی ہیں تو ایک نابینہ اسلامی بھائی بھی ہیں اور ایک عالم دین وہ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ہیں اسلام آباد کی ٹیم کے اسلام بھائی تعرف کرائیں گے ڈاکٹر عبدالعفیز اتاری پی ایس ٹی کمپلیٹ کر لی ہے اور ابھی پوسٹ ڈاک ریسرچر ایز چائنہ میں سرب کر رہا ہوں میا لطیف کے انوی جامیت المدینہ فیزان اسمان اگرنی درجہ خامسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدر منیر اتاری جامیت المدینہ فیزان اسمان اگرنی روال پنڈی ماشاءاللہ شویب رضا اتاری جامیت المدینہ اشاہت الاسلام ملتان ماشاءاللہ جامیت المدینہ فیزان مدینہ روحیلہ والی میں درجہ ثانی میرا نام جوید اقبال بن اقبال حسین اتاری ہے میں جامیت المدینہ فیزان مدینہ دیرہ غازی خان درجہ عربیہ میں پڑھتا ہوں جی دیرہ غازی خان کی ٹیم میں تینوں ہی اسلامی جامیت المدینہ کے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ میں جاتی ہے اور کون سی دو ٹیمیں ہیں جو تہائف لے کر ہاں یہ یاد رہے خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجتے ذہنی آزمائش سے وہ ہم سے کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جاتے ہیں ناظرین ایک سوال ہم آپ سے کیا کرتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے بھی اگر ابھی تک ذہنی آزمائش کوئی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ ہم روزانہ اس پہ بھی آن لائن کوئسٹن کرتے ہیں اپ سٹور پہ بھی موجود ہے اپلیکیشن کے ذریعے وہ پہلے کر لیتا ہوں دنیا کی سب سے پہلی کشتی کس نبی علیہ السلام نے بنائی اور یہ آپ نے چار اس میں آپشن ہیں حضرت آدم علیہ السلام نمبر ون نمبر ٹو حضرت شیس علیہ السلام نمبر تھری حضرت عدریس علیہ السلام نمبر فور حضرت نو علیہ السلام اب سوال ہوگا جس کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو بغیر مہمان کے تناول نہیں فرمایا کرتے تھے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں تناول فرماتے تھے ہمارے نرام بھی بڑے درالے ہیں تبرکات ہیں اور دم کیے ہوئے اور بہت سارے تبرکات کا مجموعہ پانی بھی ہے گھر میں اللہ نے چاہتے ہیں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کریں آپ چلتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو سیگمنٹ بھی ہم آپ کو بتا چکے اب شروع کرتے ہیں علم نور ہے جناب علم نور ہے سیگمنٹ میں آج پر ٹیم یعنی ہر ٹیم سے جو ہے وہ تین تین سوال کیے جائیں گے یاد رہے ہر ٹیم سے پانچ کی جگہ تین تین سوال کیے جائیں گے کیونکہ تین ٹیمیں ہیں ہم نے آن ٹائم سلسلہ ختم بھی کرنا ہوتا ہے تو کچھ سیگمنٹ کو ہم نے کم کیا ہے سوالات کو کم کیا ہے اسی لئے ٹیموں سے گزاریش ہے کہ بھرپور جواب دینا ہے تاکہ نمبر کم ہو گئے تو واپس آنے کا چانس بھی کم ہوگا شروع کرتےے کراچی والوں سے پہلا سوال سبر کے کتنے درجے ہیں سبر کے دو درجے ہیں سبر جسمانی اور سبر نفسانی غور کر لیجئے سبر کے تین درجے ہیں اچھا نمبر ایک خواہشات کو ترک کرنا یہ توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے جو کچھ عطا کیا گیا اس پر راضی رہنا یہ زاہیدین کا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے خالق حقیقی سے محبت کرنا یہ صدقین کا درجہ ہے جناب اگر آپ یہ جواب صحیح نہ دیتے تو شاید آپ کو بھی سبر کرنا پڑتا سبر کے تین درجے ہیں اور خواہش کو ترک کرنا نمبر دو جو کچھ عطا کیا گیا اس پر راضی رہنا نمبر تین خالق کے حقیقی سے محبت کرنا یہ صدقین کا درجہ ہے کراچی والوں نے جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں جناب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مستقبل اور اس میں عامال کرنے والوں کے مطالق کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایام کے صبر ہیں اور انہا ایام میں صبر کرنا ہے جس طرح کے ہاتھ میں انکارہ پکڑنا اور اس وقت نیکی کرنے والے کو پچاس آدمی کے برابر عجر دیا جائے گا تو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی میں سے پچاس کی برابر عجر دیا جائے گا تو فرمایا نہیں بلکہ تمہیں سے پچاس کی برابر عجر دیا جائے گا اللہ اکبر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ایامِ صبر ہوں گے صبر کے دن ہوں گے اس میں صبر کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا اور آقا فرماتے اس وقت نیکی کرنے والوں کو پچاس آدمیوں کے برابر سواب ملے گا جواب درست دے دیا جناب ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال ہے صحابہ اکرام کو اپنے عمل کی کمولیت دنیا و مافیہ سے زیادہ کیوں عزیز تھی حضرت فضالہ بن عبیت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل نے رائے کے دنائے دانے کے برابر بھی میرا کوئی عمل قبول فرما لیا ہے تو یہ مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاق ہے بے شک اللہ عز و جل اس سے قبول کرتا ہے جسے پسند کیا بات ہے اللہ قبول ہی اس سے کرتا ہے جسے در ہے جو در والا ہے تو فرماتے کر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے رائے کے دانے برابر بھی میرا کوئی عمل قبول کر لیا ہے تو وہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے مجھے وہ اس سے زیادہ پسند ہے جواب درست دے دیا ہے سوال کریں گے کراچی والوں سے وہ کون سی چار چیزیں ہیں جن سے رسول پاک علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم gets ان چار چیزوں سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے تھے آپ علیہ السلام اس دعا سے پناہ مانگتے تھے جو مقبول نہ ہو مقبول نہ ہونے والی دعا سے پناہ مانگتے تھے نفع نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اس دل سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس میں خوف نہ ہو اور اس نفس اللہ پاک کی پناہ مانگتے تھے جو کبھی سیر نہ ہو ہمیں بھی پناہ عطا فرمایا کیا شاندار انداز نبی پاک علیہ السلام نفع نہ دینے والے علم مقبول نہ ہونے والی دعا بے خوف دل اور کبھی سیر نہ ہونے والے نفس اللہ کی پناہ مانگتے تھے یا اللہ ہم تیرے حبیب علیہ السلام کے صدقے تجھ سے ہم بھی ان چیزوں کی پناہ مانگتے ہمیں پناہ عطا فرما جواب درست دے دیا ہے بتائیے اسلام آباد والوں تمام انبیاء اکرام کی متفقہ بات کونسی ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تمام انبیاء کی جو آخری متفقہ بات پہنچے وہ یہ ہے کہ جب تمہیں شرم و حیاء نہ رہے تو تم جو چاہو کرو جب تجھ میں شرم و حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر شرم و حیاء یہ بڑی کمال کی چیز ہے اللہ حیاء عطا فرمائے اور بے شرمی اور بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرمائے جواب درست دے دیا ہے بڑا پیارا سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے جواب یہ دیں گے سیکھنے کو ہمیں ملے گا یہ بتائیے سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے حج کا سواب ملتا ہے سورہ یاسین پڑھتے رہا کریں ناظرین کمال کی صورت ہے قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے دس حج کا سواب ملتا ہے غور کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمائے جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے لئے دس حج کا سواب ہے انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا آپ دوبارہ آپ بھی پھر یہ کریں گے انہوں نے جواب دیا تھا وہ بھی درست ہے آپ نے جواب دیا وہ بھی درست ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے دس حج کا سواب سبحان اللہ پڑھتے جائیے اور برکتیں لوٹتے جائیے کراچی والوں سے تیسرا سوال کریں گے رات کے وقت خصوصاً سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنے والے کے مطالق اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو کوئی امتی رات کے وقت اٹھتا ہے اور اپنے نفس کو طہارت کی مشکت میں ڈالتے ہوئے وضو وغیرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو کس طرح مجھ سے مانگنے کے لیے خود کو مشکت میں ڈال رہا ہے لہٰذا میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا کیا بات ہے تحجد کے وقت اٹھ کر دعا مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو کس طرح مجھ سے مانگنے کے لیے میرا بندہ خود کو مشکت میں ڈال رہا ہے کہ ہم تحجد میں اٹھا کریں اور دعائیں کیا کریں اور اللہ کی برکتیں اللہ کی طرف سے برکتیں لوٹا کریں اسلام آباد والوں آپ کی باری ہے نبی پاک علیہ السلام رات کو سوتے وقت کونسی تین صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو تین صورتیں یعنی صورت اخلاص صورہ فلق اور صورہ ناس دم کر کے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے یہ بڑی پیاری صورتیں ہیں ناظرین صبح و شام ہمیں بھی پڑھنا چاہیے کہ نبی پاک جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ ملاتے صورہ اخلاص صورہ فلق اور صورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے اپنے چہرے پر پھیر لیتے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جسم کے جس جس حصے تک پہنچتا آپ وہاں وہاں تک ہاتھ پھیرتے اور یہ عمل روزانہ سوتے وقت تین بار فرمایا کرتے تو آپ بھی کوشش کریں اول آخر درود پاک پڑھ کے تین بار صورہ اخلاص تین بار صورہ فلق تین بار صورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں انشاءاللہ علماء کہتے ہیں یہ حسار ہو جائے گا اللہ کی رحمتیں آپ کے گرد رہیں گی اور شیطانی طاقتیں اور اس طرح کی بلائیں وبائیں قریب نہیں آئیں گی تو جواب بالکل درست دے دیا ہے آپ باری ڈیرہ غازی خان والوں کی ہے صورہ یاسین لکھ کر پینے کا کیا فائدہ ہے جناب وضائف بھی پتا چل رہے ہیں علم دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے سورہ یاسین لکھ کر پینے سے اس کے پیٹ میں ہزار یقین اور ہزار رحمتیں داخل کی جائیں گی اور اس سے ہر قسم کی خوٹ اور بیماری نکل جائے گی جس نے سورہ یاسین کو لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں ہزار یقین اور ہزار رحمتیں داخل کی جائیں گی اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی جواب درست دے دیا ہے اب ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ لکھ کر پینا کیسے ہے تو میں گزارش کروں گا مجلس سے کہ ہماری جو اوراد اتاریہ والی مجلس ہے ان اسلامی سے ذرا طریقہ بھی پوچھ لیں تو سلسلے میں آگے ہم اس کو بیان کر دیں گے کہ اس کو لکھ کر پینے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو ناظرین بتاتے ہیں تینوں ٹیموں کی تیاری آپ دیکھ رہے ہیں غلط ہی کسی نے نہیں کی ہے سب کے جواب درست ہیں اس سے پہلے کہ سکور بورڈ دیکھیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی آئیے سوال کرتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے اور انہیں جواب درست ہونے پر تحفہ بھی دیں گے سوال یہ ہے ان مبارک خستی کا پورا نام بتائیں جن کا نام یاد رکھنا ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے کون بتائیں گے تاجران بھی آئے ہیں ہمارے پاس آج انشاءاللہ آپ تو چھوٹے منڈے نے بھی آت اٹھایا چلیں بچوں میں سے بھی کسی ستوفہ دیں گے چلا آپ بتائیں گے چلیں جی آپ بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سلیت رزاد تاریہ جی وہ ہستی کا نام حضرت خزر الاسلام ہے ارے واہ کیا نام ان کا نام بتائیں پورا نام کنیت ابو العباس نام بلیہ اور والد صاحب پانا ملکان ہے ارے واہ 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 لیکن یہ ایک پیٹے 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 یہ مایک دوبارہ دیں بیٹا یہ کہاں سے یاد کیا آپ نے زینی آزمائش زینی آزمائش سے یاد کیا ہے کیا بات ہے کہاں رہتے ہیں آپ گارڈن گارڈن میں رہتے ہیں چلیں بھائی ماشاءاللہ بچے نے کتنا پیارا جواب دیا ابو العباس بلیہ بن ملکان یہ یاد کر لیں علماء کہتے ہیں جس کو یہ یاد ہوگا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے سبحان اللہ انشاءاللہ بریلی سے مدینہ اور پھر مدینہ سے کراچی آئی وی چادر مبارک اور عالی حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم مدار شریف کی تسبیح مدینہ کاؤنٹر مدینہ اور کلم مدینہ جا بات ہے با بھائی با خاتون جنت حضرت سیدت اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اختر رضا تاری فیضان جامعیت ودینہ عالمودی مرکز جو اس لئے میں اس سوال پوچھ رہے ہیں ان کا یہ جواب ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زہر ترشید کیا گیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ ان کو بھی تحفہ دے دیں اور آئیے اب کچھ کالس لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف انہیں خلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور چودہ مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جائے گا ماشاءاللہ چلیں کاؤز دیجئے محمد حامل جہا اٹاری اٹھا کراکسی کے بات کھا رہا ہوں پیارے عبدالعبیم بائی خرید انی آدمائی میں چھہمان ہو کے ساتھ مگر ہو کے اکپا ہے مگر اکیلے تو بارہ خروق دیا گا ہے نباہ اللہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں آئے گا جب آپ کا جوش تھنڈا ہونے لگے گا کچھ سلسلوں کے بعد تو آپ کے جوش کو پھر بڑھا دیں گے آپ ٹینشن نہ لیں ابھی بہت سارے سیگمنٹ آنے ہیں جی اگلی کال دیجئے گا چلیں آج سندھی اسلام پہ تیار ہو جائیں آج ہم نے الحمدللہ سندھی ہی میں مدلی پھول پیش کرنے ہیں اور سندھی ناد بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ جی اب سکور بورٹ دکھائیے جناب تینوں ٹیموں کے چھے نمبر ہیں اسلام آباد کراچی ڈیرہ غازی خان آئیے شروع کرتے ہیں اگلی سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول عشق کے بول سیگمنٹ میں تینوں ٹیموں سے تین تین اشار سننے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول سیگمنٹ پہلا شیر سنیں گے کراچی والوں سے کیا بات ہے آلہ حضرت کی پوری حدیث ہی پہلے مصرے میں بیان کر دی جواب درست دے دیا ہے یہ بشارت کی جمع ہے بشر اسلام آباد والوں سے سوال کریں گے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی آسر سب سے جو آلہ خطر کی ہے اور وہ بھی آسر جو سب سے آلہ خطر کی ہے جواب درست دے دیا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی آسر سب سے جو آلہ خطر کی ہے اور وہ بھی آسر سب سے جو آلہ خطر کی ہے صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے جواب درست دے دیا ہے صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے صدیق بل کے غار میں جان پیدے چکے اور گفز جان تو جانے فروز بھر کی ہے اور گفز جان تو جانے فروز بھر کی ہے جناب کلاچی والوں کی باری ہے طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو جواب درست دے دیا ہے صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو جواب درست دے دیا ہے یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو جواب درست دے دیا ہے کلاچی والوں کی پھر باری ہے اے رضا طوفان محشر کے طلا تم سے نہ ڈر اے رضا طوفان محشر کے طلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد والوں کی باری ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جواب درست دے دیا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی بڑا پیارا شیر ہے اور آخری شیر ہے دیرہ غازی خان والوں کی باری ہے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے بے تقلف جس کے دل میں کریں یوں گھر ایڑیاں جناب درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ یہاں تو سارے اشار درست پڑھ دیئے ہیں اب آپ کی باری ہے جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو بہت پیارا شیر ہے جان سنائے گا فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو چلیں جی آپ بتائیں اپنا نام بھی بتائیں باڑا بٹ رہا ہے فیض پنج تنک آکھ آلی ہے تھوڑا سا فرق ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آلی ہے فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو بھر لو فقیروں بے نواؤں اپنی جھولیاں بھر لو کے باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آلی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار آلی ہے نیچے جو اسلامی بھائی ہیں اسی کلام کا مقتہ ان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں وہ کچھ آتا ہے نہیں آتا بڑا پیارا کلام ہے ویسے یہ حسن کا درد و دخ موقوف فرما کر بحالی دو جو نیچے اسلامی بھائی ہیں وہ جواب حسن کا درد و دخ موقوف فرما کر بحالی دو چلیں جناب میچے والوں کو تو نہیں آتا اوپر ہے بھائی کوئی چلیں یہ جواب بھی آپ کو اوپر سے لےنا ہوں گا چلیں جناب اوپر سے لے چلیں جی کیا کمال کا کلام ہے نوراد مل رہی ہیں ایک ہی علاقے سے دونوں اسلامی بھائی ہیں ایک نے پہلے کا جواب دیا دوسرا دوسرے کا جواب دے گا دیکھیں جواب دیتے ہیں مدیری کافلے میں جاتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام تمہارے ہاتھ میں دونوں جہاں کی بحالی ہے تھوڑا سا فرق ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف کی بحالی ہے یعنی کمال کی بات کی ہے دیکھیں مولانا حسن عزا خان صاحبی برادرِ عالی حضرتنا سمجھئے اس شعر کو یعنی آپ نے اس پورے کلام میں یہ اسلوب رکھا ہے کہ پہلے میں کچھ بات کی ہے اور اس کا شاندار جواب بھی دیا اور ان الفاظ کو استعمال بھی کیا آپ فرماتے ہیں حسن کا درد اور دخ موقوف یعنی درد اور جو دخ ہے نا وہ بند ہو جائیں اور بحالی مل جائے زندگی اچھی گزر جائے پر سکون گزرے حضور ایسا کرم کیجئے کہ حسن کا درد اور دخ موقوف فرما کر بحالی دو کیونکہ آقا تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے آپ جسے چاہیں بند کر دیں جس کو چاہیں بحال کر دیں کیا بات ہے جواب درست دے دیا جناب حسن کا درد اور دخ موقوف فرما کر دیں پرما کر بحالی دو حسن کا درد اور دخ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارے ہاتھ پر میں دنیا کی موقوفی بحالی دو ماشاءاللہ آئیے جناب چلتے ہیں سکور بورٹ کی طرف جی دین تیمیں سب کے بارہ نمبر ہیں جناب کوئی غلطی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام نیاز احمد اتری ہے ماشاءاللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی آپ کا پیارا پیارا پرگرام ذہنی ازمائش بہت ہی پیارا چل رہا ہے اور عبدالحبی بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ ذہنی ازمائش کیوز اپلیکیشن میں جو روزانہ سوال ہوتا ہے تو ان میں پانچ نام سیلیکٹ کیے جاتے ہیں تو ان تک جو تحفے پہنچیں گے وہ کیسے رابطہ کریں اور کیا جس پر کول بھیجتے ہیں اسی پر رابطہ کریں رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ چلے ہم دوبارہ اسکرین پر نمبر چلا رہے ہیں کوئی اپلیکیشن کے لیے ہم نے ایک الگ واتس اپ نمبر بنا دیا ہے 03131200026 اس کو سیف کر لیں ذہنی ازمائش کوئی اس کے نام سے اب جب آپ اپلیکیشن پر اپنی جواب دیتے ہیں آپ کو ایک نمبر کوڈ نمبر نظر آئے گا اس کو سیف کر لیں اب جب ہم آخر میں اعلان کرتے ہیں اور آپ ملائیں کہ یہ آپی کا نمبر ہے اب اس نمبر پر رابطہ کریں اپنا ایڈرس بیجے تاکہ ہم دوروں سے ملا سکیں اور اس کے بعد اب اپنا ایڈرس بھی بھیجیں گی سلیں جناب اگلی کال کی طرف چلتے ہیں رب تیرا شکریہ ہار کہتی ہے خود مغون سا اڑا ماشاءاللہ سلیں بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فتاوہ اہل سنت جی کراچی والوں سے سوال کریں گے فتاوہ اہل سنت تینوں ٹیموں سے دو دو سوال ہوں گے بڑے پیارے علماء اکرام کے دارالفتہ اہل سنت کے جو فتاوہ ہیں ان سے نکالے گئے کچھ سوالات ہیں سوال یہ ہے کیا جمعہ اور عید کا ایک دن جمع ہونا منحوس یا بھاری ہیں بتائیں فتاوہ اہل سنت پر اس کا جواب کیا لکھا ہے لوگ کہتے ہیں جمعہ اور عید ایک دن آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ملک کے لیے کیا واقعی ایسا ہے جی نہیں ایسا نہیں کہ جمعہ اور عید کا دن ایک دن آنا منوس ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے ساتھ عید الفطر یا عید الحدہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ذکر اور بھلائی کو پا لیا بے شک تم نے ذکر اور بھلائی کو پا لیا ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ نبی پاک نے گویا اس کی تعریف فرمائی جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد والے جواب دیں گے کہ کیا نمازِ تواف کے نوافل صرف مقامِ ابراہیم پر ہی ادا کیا جا سکتے ہیں یا کئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں بتائیے فتاہ آئیلِ سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے تو آپ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ اس طرح پڑھنا زیادہ افضل ہیں کہ وہ اس طرح نماز پڑھے کہ جو مقامِ ابراہیم ہے وہ اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو آپ حرمِ مکہ کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر حرمِ مکہ کے علاوہ بھی پڑھا تو نماز ہو جائے گی لیکن مقروحِ تنزی ہوگی جی حرم کے باہر بھی پڑھے تو نوافل ادا ہو جائیں گے مگر مقروحِ تنزی ہی ہے جواب درست دے دیا ہے دیراغازی خان والوں سے سوال ہے کیا چاندی کی مردانہ انگوٹھی ساڑھے چار ماشر سے زائد یا دو نگ والی انگوٹھی بنانا اور بیچنا جائز ہے بتائیے فتاوہ علی سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے چاندی کی غیر شریع انگوٹھی مثلا چاندی کا انگوٹھی جس کا وزن ساڑھ چار ماشر سے زیادہ ہو یا دو نگ والی ہو ایسی انگوٹھی مرد کے لئے پہننا ناجیز و حرام ہے اور ایسی انگوٹھی بنانا اور بیچنا گناہ کے کام پر مدد ہوگی جی ایسی انگوٹھی بنانا اور بیچنا گناہ کے کام پر مدد ہوگی اس لئے یہ بھی کام ناجائز اور گناہ ہے جواب درست دے دیا ہے سوال کراچی والوں سے کیا مرچوں سے نظر اتارنا جائز ہے نظر اتار کر مرچوں کو جلانا کیا اسراف ہے بتائیے فتاوہ علی سنت میں کیا لکھا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں آپ نے مرچوں کی نظر اتروائی تھی کہ آج نہیں اتروائی تھی چلیں اللہ کی رحمت سے امید ارز یہ ہے اس سلسلے میں کہ وہ ٹوٹ کے جو آم ناس میں رائج ہو اور جس میں شریع کا بات کوئی نہ ہو اس کو کرنے میں کوئی حج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لئے پیدا فرمائی اور اگر ان چیزوں سے ان ٹوٹکوں سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں اسراف کوئی نہیں بلکہ ایسا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جناب مرچوں کو نظر اتارنے کے بعد جلانا اسراف نہیں ہے البتہ معصورہ دعاوں سے نظر کا علاج کرنا افضل ہے جو احادیث وغیرہ میں دعائیں آئیں ہیں یا ایک میں اس میں مرچوں والے عمل میں ایک احتیاط ضرور بتا دوں خاص طور پر وہ لوگ جو بلڈنگ میں رہتے ہیں یا قریب قریب مکان ہیں کہ بعض اوقات جب مرچے جلائی جاتی ہیں تو اس سے جو دعا نکلتا ہے گھر والے تو خاصتیں بعض اوقات پوری بلڈنگ کو خانسی لگ جاتی ہے تو ایسا نہ کیا کریں جناب اپنی نظر ضرور اتار رہے ہیں مگر دوسروں کی طبیعت بھی خراب نہ کریں اس بات کی احتیاط جو بہت ضروری ہے جواب درست دے دیا ہے آپ کی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو پھر آپ اپنی نظر کیسے اتار دیں آئے آئے میں اس چیز سے گزرتا ہوں جب ہی میں نے یہ اپنا مشورہ دیا ہے کہ ہم کوشش کرتے پھر ایسی جگہ جا کر جلائیں کہ جہاں دوسروں کو تکلیف نہ ہو گھر میں بھی باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب ایک کی نظر اتار نہیں ہے باقی سب خانس رہیں تو یہ تو پھر کہیں گے پھر خیر وہ دعا کریں گے اللہ کرے کبھی ان کو نظر نہ لگے ورنہ پھر خانس نہ پڑے گا تو بحال ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو چلیں آپ سب بھی دعا کر دیا کریں نظر اتارتے رہا کریں اپنی بھی اور میری بھی اتار دیں اسلام آباد والوں کی باری ہے کیا جسم پر ٹیٹوز وغیرہ بنانا جائز ہیں کہ نہیں بتائیے فتاوہ اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے ہو سکتا ہے کئی ناظرین سمجھ نہ سکیں کہ ٹیٹوز کیا ہوتے ہیں یہ بس بڑی بلا ہے آج کل شروع ہو گئی ہے فیشن کے نام پر جسم پر لوگ نام لکھواتے ہیں جانور بناتے ہیں یہ پہلے غیر مسلموں میں دیکھا تھا بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی کئی ملکوں میں آتا جا رہا ہے ٹیٹوز وغیرہ بنوانے سے جسم میں تبدیلی کا ایک یہ ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز میں غیر شریف تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں اگر کسی نے ٹیٹوز وغیرہ بنوائے ہیں اور بغیر کسی بڑی تقلیف کہ اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے مٹایا جا سکتا ہے تو اسے مٹانا ہوگا اور اس کے ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی اور اگر شدید جسے تکلیف ہوتی ہو اس کو ہٹانے میں تو پھر اس سے نہ اٹھائے جائے لیکن توبہ استفہار پھر بھی کرنا ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جواب درست دے دیا جناب بیرا غازی خان والوں سے سوال ہے کیا ہر انسان کے کندوں پر فرشتے ہوتے ہیں یا صرف مسلمان کے کندوں پر ہوتے ہیں بتائیے فتاوہ اللہ سنت میں کیا لکھا جی ہاں ہر انسان کے کندے پر فرشتے ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر فرشتے اس کے اچھے برے عمال لکھتے ہیں اور قیامت کے دن یہ نام عمال لوگوں کو دیے جائیں گے جن کو وہ پڑھیں گے لہٰذا یہ ہر انسان کے مسلمان کو کس ہاتھ میں ملے گا مسلمان کو سیدھ آدمی دیا جائے گا اور کافر کو الٹے ہاتھ میں نام عمال دیا جائے گا اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے نام عمال کے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں سیدھے ہاتھ میں نام عمال بھی دیا جائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیا جائے آمین جواب درست دے دیا ہے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا کمال یہ ہے یعنی سچی بات یہ ان کی کیفیت کیا ہوگی ہے تو ان کو پتا ہے مجھے ایک جیسے ٹینشن شروع ہو گئی کہ اتنے برابر برابر جا رہے ہیں اور بورٹ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں فینوں کے سولہ نمبر ہیں جناب اور اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے بہترین دوست بہترین دوست ہوتی ہے کتاب ناظرین اپنے ساتھ بہترین دوست رکھیں کتابوں کا مطالعہ کریں علم دین سیکھیں اور علم دین سے بھریوی کتابیں سبحان اللہ مکتبت المدینہ سے حاصل کیجئے آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے بہترین دوست جناب بہترین دوست سیگمنٹ میں تینوں ٹیبوں سے دو دو سوال کرنے ہیں ایک کتاب ہے جو پہچاننا ہے اس کے اشارے ہیں پانچ نمبر ایک ساتھ لیے جا سکتے ہیں اگر جلدی بتا دیں گے ورنہ جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے کراچی والوں کی باری ہے اور کراچی والے کوئی اس لائم بے کو سوائپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کریں گے یہ دو ہی اس لائم بھائی اب دیکھ پائیں گے ایک اس لائم میں دیکھ نہیں پا رہے اصل میں نمبر تو بتا سکتے ہیں کون سا کھولنے اچھا واہ بھائی نمبر کھولنے کا مشورہ ان سے لیں گے کیونکہ نمبر کھولنے کے بعد ہی پتا چلے گا انہوں نے یاد بھی کی ہیں مطلب صفات مصنفین اچھا تو آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ لکھا وہا رہا ہے کیا بات ہے جناب وہ دیکھ نہیں پاتے دوسرے دیکھ کر بتائیں گے بریلینٹ بڑا خمال کا کمبینیشن ہے ناظرین آئیے جناب آپ دیکھتے ہیں یہ کتاب کون سی ہے جو پہچاننا ہے کراچی والے بتائیں نمبر ایک نمبر ایک بتائیے کیا ہے موضوع نات کی کتاب ہے جناب تھوڑا سا ہٹ کے موضوع ہے سبحان اللہ چلیں جواب دیں گے یا مزید آگے جائیں گے تین نمبر بتائیے تین نمبر کے پیچھے کیا ہے جلدیں ایک جلد ہے دو نمبر دو نمبر کے پیچھے بتائیے جناب مفتی احمد یار خان صاحب کی ناتیہ دیوان ہے ایک جلد ہے ابھی بھی کچھ بشورہ کریں گے اب جواب دینے کی صورت میں آپ کو تین نمبر مل جائیں گے نام لیں گے کتاب نام لیجئے دیوان سالک دیوان سالک جواب بالکل درست دے دیا ہے کراچی والوں نے تین نمبر آسل کر لیے ہیں اب باری اسلام آباد والوں کی ہے کتاب بہترین دو سیگمنٹ کے اندر بتائیے کون سی کتاب ہے آپشن دیدئے ان کو جی چار نمبر بتائیے تار نمبر کے پیچھے کیا ہے ایک جلد ہے پانچ نمبر پانچ نمبر قرآن و تفسیر اس کا موضوع ہے دو نمبر جی دو نمبر بتائیے ایک سو چھتی صفحات ہیں جی اس کا نام ہے کتاب کا نام ہے تفسیر سورہ نور تفسیر سورہ نور جواب بالکل درست دے دیا ہے اسلام آباد والوں نے بھی تین نمبر حاصل کر لیے ہیں یہ کتاب کمال کی کتاب ہے کملا مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے ایک جلد ہے ایک سو چھتیس صفحات ہیں ضرور حاصل کیجئے اور تفسیر سورہ نور کا مطالعہ کیجئے دیرہ غازی خان والوں ہنٹوارڈی واری ہے تین تین نمبر انہوں نے لے لیے ہیں بتائیے یہ کون سی کتاب ہے نمبر فور نمبر فور صفحات ادھر سے ہی مل گئے کیا بات ہے جناب دو سو اٹھاسی صفحات ہیں کیا ایک اور اشارہ لیں گے یا صرف جواب دیں گے صحیح جواب یاد رہے پانچ نمبر دلا دے گا مگر غلط جواب ایک بھی نمبر نہیں دلائے گا کانفیڈنٹ ہوں تو جواب دیں اپشن لیں گے کوئی رسٹ نہیں لیتے جناب چلے جناب نمبر دو نمبر دو جلدیں ایک جلد ہے دو سو اٹھاسی صفحات ہیں ہنکی کرنا ہے نمبر دو نمبر دو تو کھلوا لیا تھا آپ نے حضرت نمبر تین اچھا زبان اردو زبان ہے اب بھی جواب آپ کو تین نمبر دلا دے گا نمبر پانچ نمبر پانچ مصنف کون ہیں مفتی امین صاحب اس کے مصنف ہیں بڑی مشہور کتاب ہے آبے کوسر جواب بالکل درست دے دیا ہے مگر ڈیرہ غازی خان والوں کو دو نمبر دیے جائیں گے ناظرین یہ کمال کی کتاب ہے درود پاک کی فضائل پر بہت خزانہ ہے اس کتاب کے اندر ضرور پڑھئے اور بہت سارے مبلگین کے لیے بھی اس میں بے شمار موضوعات ہیں ناظرین تھوڑا سا مقابلے میں فرق آیا ہے ڈیرہ غازی خان والے ایک نمبر پیچھے ہو گئے ہیں مگر ایک اور راؤنڈ ہوگا تینوں ٹیموں نے ایک ایک بار پھر کتاب پہچاننی ہے کیا معلوم کوئی پورے پانچ نمبر لے جائے کراچی والو آپ کی باری ہے چار نمبر چار نمبر مصنف ہیں امیر اہل سنت اس کتاب کے جی پہلا نمبر صفحات امیر اہل سنت کی کتاب ہے اور صرف سترہ صفحات پر ہے صحیح جواب چار نمبر دلا دے گا غلطی میں کوئی نمبر نہیں ملے گا سوچ سمجھ کے کانفیڈنٹ ہوں تو جواب دیں سترہ صفحات امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب جلدی کیجئے دو نمبر نئی جناب پھر ایک آپشن لے رہے ہیں یہ کمال صفحات کے بعد بھی آپشن لیتے ہیں دونوں ٹیموں نے موضوع وضائف ہیں چالیس روحانی علاج چالیس روحانی علاج جواب درست دے دیا ہے کراچی والوں نے پھر تین نمبر آسل کیے ہیں اب اسلام آباد والوں کی باری ہے بتائیے یہ کتاب کون سی ہے آپشن کون سا لیں گے چار نمبر چار نمبر صفحات چالیس صفحات ہیں صحیح جواب دے کر پانچ نمبر لے سکتے ہیں تین نمبر نہیں جناب یہ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں تین نمبر ایک جلد ہے چالیس صفحات کی تو ایک ہی جلد ہونی تھی پانچ نمبر پانچ نمبر زبان اردو زبان ہے جناب اب جواب تین نمبر دلائے گا آگلے آپشن پر نمبر کم ہوں گے غلطی نہ کیجئے گا نہیں آتا تو پھر آپشن لے آتا ہے تو ضرور جواب دیں جی ایک نمبر ایک نمبر بھی بتائیے کیا ہے موضوع کیا ہے اس کتاب کا فضائل پر یہ کتاب ہے جناب دو نمبر دو نمبر بھی بتا دیدی ہے جناب مصنف کون ہے اس کتاب کے امام احمد رضا خان عالی حضرت کی کتاب ہے جی راہِ خدا میں خرچ کرنے کے راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل یہ کتاب ہے جواب درست دے دیا ہے مگر چونکہ سارے آپشن یوز کر لیے صرف ایک نمبر ملے گا اسلام آباد والوں کو اب باری ہے ڈیرہ غازی خان والوں کی چاہیں تو جمپ لگائیں اور سب سے آگے آ جائیں پہلے میں وہ وظیفہ بتا دوں جو بتایا گیا تھا کہ یاسین شریف لکھ کر پینے سے بہت زیادہ تو فضیرت ملتی ہے وہ لکھا کیسے جائے گا تو ہماری مجلس نے بتایا کہ زردے کے رنگ یا زافران سے اس کو لکھیں گے اور لکھتے وقت دائرے والے حروف کھلے لکھیں گے جیسے میم اور واو ہوتا ہے اس کے میم اور واو کے دائرے بند نہیں کریں گے اور یہ باوضوع لکھیں گے پھر اس پیپر کو یا اس کاغذ کو جس پر لکھا ہے اس کو اور زبرزیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کو پانی میں ڈال دیں گے اور اس پانی کو پی لیں گے تو انشاءاللہ وہ جو فضیلت بیان ہوئی تھی وہ حاصل ہو جائے گی جی نمبر فور یہ کسی سے پوچھ کے آئیں ہر باری میں نمبر فور ہی بتاتے ہیں چلیں جناب صفحات مل گئے ہیں چھے ہزار چھے سو بہتر چاہیں تو سارے نمبر حاصل کر لیں جناب سرات الجنان کیا یہ تفسیرِ قرآن سرات الجنان ہے یاد رہے اگر یہ صحیح جواب ہوگا تو ڈیراغازی خان والے ون شاٹ مارچ نمبر حاصل کریں گے جواب بالکل درست دے دیا ہے اللہ اللہ اسی کا نام زینی آزمائش ہے سب سے پیچھے جو ٹیم تھی اس سیگمنٹ میں سب سے آگے ہو گئی ہے اور جناب جسی کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی پانسہ پلٹ سکتا ہے میزنگ سکور بورٹ کی طرف جانے سے پہلے کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں نظرات تاریف ایسلہ با سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاء اللہ سوجل بہت اچھا ہے اللہ سوجل ابر حبی بھائی کو شادہ عباد رکھے ابر حبی بھائی سے عرض ہے ذہنی آزمائش سیزن نائن یا ٹین میں ذہنی آزمائش کی شوقین بلی بھی سلسلے میں آیا کرتی تھی اب وہ کہاں ہے ابر حبی بھائی سے عرض ہے ذہنی آزمائش میں جو آپ مختلف زبانوں میں ملدی پور دیتے ہیں کہ یہ سارے زبانیں آپ کو آتی ہیں یا بقاعدہ اس کے لئے آپ تیاری کرتی ہیں اگر تیاری کرتے ہیں تو آپ تیاری کرتے کیسے ہیں یہ بھی اشارہ فرماد ہے تو مدینہ مدینہ جزا کر اللہ خیرہ بلی تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ پہلے تو آتی تھی ہر سلسلے میں شاید انتقال ہو گیا یا کہیں اور سے لی گئی برحال ہم الحمدللہ ساری زبانوں کو سیکھتے ہیں اس کا باقیدہ ٹائم رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ وقتاً فر وقتاً آپ کو دکھائیں گے ہم جو زبانیں سیکھ رہے ہیں جیسے آج سندھی زبان تھا تو میں نے الحمدللہ اس پر باقیدہ سلائم پہ تشریف لائے مجھے سکھایا آپ نے عراب لگائے دو تین بار میں نے سبق سنایا ان کو تو اس طرح تیاری ہم کرتے ہیں تو وہ تیاری کے مناظر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھائیں گے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے ہم کچھ ناتخانی کیا کرتے ہیں وہ کریں گے ہمارے نیک عامال کی جو جائزہ ہے وہ ہوگا کچھ کالز بھی شامل کریں گے یہ تینوں ٹیموں کے سلائم میں بھی تشریف لے آئیں اب نیک عامال کا جائزہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین آئیے آج کے نیک عامال کا جائزہ لے لیتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نمازیں بات جماعت ادا کی ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی رات میں سور ملک پڑھی یا سن لی ہر نماز کے بعد آیت القرصی تسبیح فاطمہ سور اخلاص پڑھی کنزل ایمان سے تین آیات سرات الجنان سے دو صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے شجرے کے عورات پڑھے تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کانوں کو گناہوں سے بچایا فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی بارہ منٹ مکتبت المدینہ کی اصلاحی کتب پڑھی ازان و اکامت کا جواب دیا غصے کا علاج کیا اپنا جائزہ کیا اپنے نگران کی اطاعت کی آپ اور جی کہہ کر بات کی مدرست المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا عشاء کی اجماعت سے دو گھنٹے کے اندر گھر پہنچ گئے دو گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے فجر کے لیے جگایا دوسروں کے گھروں میں جانکنے سے بچے گھر درس ہوا مسجد درس دیا یا سنا سنت کے مطابق لباس پہنا ظلفے رکھنے کی سنت پر عمل کیا ایک مشت داری ہے گناہ کی صورت میں فوراں توبہ کی سنت کے مطابق کھانا کھایا مسلمان کو سلام کیا کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی تحجد یا صلات اللیل پڑھی عوابین یا عشراق و چاشت پڑھی عصریہ عشق سنت قبلیہ پڑھی بارہ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا ذاتی دوستی تو نہیں کی وقت پر قرض ادا کیا آجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے صفائی اور سلیکے کا خیال رکھا مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی بعد فجر تفسیر سننے سنانے کی حلقے میں شرکت کی کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی چوک درس دیا یا سنا والدین اور پیرو مرشد کو حصال سواب کیا اسراف سے بچے ٹریفک قوانین کی پابندی کی تنظیمی طریقے کار کے مطابق مسعلا حل کیا زبان کے گناہوں سے بچے فضول باتوں سے بچے مزاخ مزخری تنز دل آزاری اور کہا کہا لگانے سے بچے امامہ شریف باندھا ماں باپ کا عدب کیا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ جناب آئیے ابنا شریف سنتے سلو علی الحبیب سلے علیہ نبی اے نا سلے علیہ محمد سلے علیہ شفیئے نا سلے علیہ محمد سلے علیہ نبی اے نا سلے علیہ محمد مراد ملے رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد ملے رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے ہی لبوں پر ہلتی جا گئے ہاتھ میں روز کی جالی ہے مراد مل رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے لبوں پر ہلتی جا گئے ہاتھ میں روز کی جالی ہے مراد مل رہی ہے لبوں پر ہلتی جا گئے ہاتھ میں روز کی جالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نڈالی ہے تیری سورت تیری سیرت زمانے سے نڈالی ہے تیری ہر گھر ادا پیارے تیری ہر گھر ادا پیارے دلی ہی لے پر نسالی ہے تیری ہر گھر ادا پیارے دلی ہی لے پر نسالی ہے وہ گئے اللہ غبالے جو تجھے بالی کہے اپنا کہ تُو اللہ غبالے جو تجھے بالی کہے اپنا کہ تُو اللہ غبالہ ہے تیرا اللہ غبالی ہے تیرا اللہ غبالی ہے فقیرو بینہ باؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیرو بینہ باؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا گئے پیر زپر سر کا ریانی ہے کہ باڑا بٹ رہا گئے پیر زپر سر کا ریانی ہے مراد مل رہی گئے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی گئے شاد شادن کا سوالی ہے نکالا کب کسی کو بز میں فیضیں عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بز میں فیضیں عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے مراد مل رہی گئے شاد شادن کا سوالی ہے فقط اتنا سبب گئے ان عقادیں بز میں شر کا فقط اتنا سبب گئے ان عقادیں بز میں شر کا مراد مل رہی گئے شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی گئے ہیں در تمہارے آسی تہاں سے می کہاں جاں وہاں کب 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 در تمڑے در تمہارے آسی تہاں سے میں کہاں جاں وہاں کب 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 در تمہارے آسے تانسے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کوئی بے کسے ہے نہ تم سا کوئی بھالی ہے نہ مجھ سا کوئی بے کسے ہے نہ تم سا کوئی بھالی ہے حسن کا درد و دکھ مان کو خفر نہ کر بھالی دو حسن کا درد و دکھ مان کو خفر نہ کر بھالی دو ہمارا درد و دکھ مان کو خفر نہ کر بھالی دو تمہارے ہاتھ میں دلیا کی محفوصی بھالی کی ہے تمہارے ہاتھ میں دلیا کی محفوصی بھالی کی ہے مراد مل رہ گی نہیں ہے شاد شادن کا سوادی ہے سبحان اللہ آئیے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کریں میں زینب نوٹ ایکسلا سے بہت رہی ہوں عبدالحبیب انکر آپ بہت اچھے ہیں ہم آپ کا زینی ازمائش سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے آمین میرا نام ڈاکٹر مدسر رضا قازم ہے میں جڑا مالا سے بول رہا ہوں پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ زینی ازمائش ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہم سب گھر والے مل کر آپ کا سلسلہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے بھی اس وقت تک نہیں سوتے جب تک زینی ازمائش نہ دیکھ لیں ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالی آپ کو درازی عمر بالخیر ادا فرمائے اور آپ کے والدین کے گرجات بلند فرمائے آمین بہت شکریہ ہمارے والدین کے لئے بھی آپ نے دعا کی اللہ آپ کے والدین کی خیر فرمائے ناظرین اب بقت ہوا ہے بہت خوبصورت سیگمنٹ جس میں ہم اچھا شہری بننا سیکھ رہے ہیں ہماری رہنمائی ہو رہی ہے بہت اچھی نیتوں کے ساتھ کی سیگمنٹ ہم پیش کرتے ہیں سوبان بھائی بڑی پیاری باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے اچھا شہری کنیکشنز انسانی دماغ میں سو عرب نیورونز ہیں دنیا میں اتنے ٹیلیفن کنیکشن نہیں ہے جتنے انسانی دماغ میں ہیں سو کنیکشن ایوریتھنگ اس کنیکٹڈ یہ سب کچھ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے انسان سورت چاند ستارے ہیوانات یہ پودے all are related قرآن مجید میں آیا وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے بنایا اور انسانوں کا آپس میں بھی تو بڑا گہرا تعلق ہے یہ ماں باپ زوجہ بچے اور آج اپنے سیگمنٹ اچھا شہری میں ہم جو کنیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمسایہ نیبر کہتے ہیں اگر اچانک کوئی ایمرجنسی خوشی غمی ہو جائے تو سب سے پہلے پڑوسی ہی کام آتے ہیں ہمسایوں سے اچھا relation یقیناً زندگی میں امن و سکون لے کر آتا ہے بلکہ ضرورت کے وقت اچھا مشورہ اور مدد بھی مل جاتی ہے بالخصوص وہ ہمسائے جو اتنے ویل آف نہیں ہوتے ضرورت مند ہوتے ہیں خاص خیال رکھنا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خود شکم سیر ہو جس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں معاشرے کو پر سکون اور پر امن بنانے کے لیے کیسے بہترین پوائنٹس اور رہنمائی دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارک بات دو اگر اسے مسیبت پہنچے تو اس سے تازیت کرو اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو اور دیکھئے کوپریشن ہمدردی پیار بڑھانے کے لیے کیسی انمول بات ہے فرمایا اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ توفہ بھیجو اور ایسا نہ کر سکو تو چھپا کر اپنے گھر لاؤ کمال ہے the perfect teaching ہمسائے کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے character certificate for you فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھو اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہی ہو so be good with your neighbors کسی نے کیا خوب کہا ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ ہو تو ملنے کی آرزو کریں اللہ کرے کہ اللہ کریم ہمیں ایسے اچھے بندوں جیسا بنا دے اچھے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے واقعی پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے ناظرین شروع کرتے ہیں سیکمنٹ جس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ جناب امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں درود پاک پڑھ لے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ ایسے میں صاحبہ ہے حضور اور بہت مطلب یہ کہ دل خوش ہو گیا جی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو شیئر کروں یہ ہے کہ سلام آپ کی نظر اتارنے کی باتیں سن کر ابھی ابھی میری والدہ نے آپ کے اوپر سے مرچے وار کر رکھ لی ہیں چلے ہیں آپ کی والدہ کا بھی بہت شکریہ مجھے اس میسیج سے اپنی مرہومہ والدہ یاد آگئی کہ میری والدہ مجھے قوتایا کرتی تھی کہ میں مدین چلے پر جب تم آتے ہو تو میں مرچے جو ہے وہ گھما لیتی تمہارے اوپر سے یا دم کر دیتی تھی چینل پر ہی تو ماں واقعی ماں ہوتی ہے اور میں وہ خوش نصیب ہوں میں شکریہ بھی ادا کروں گا ان تمام ماں کا مجھے بہت سارے سلامیں ملتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ نے آپ کو اپنا بیکہ بنایا ہے تو ان ماں کا بہت شکریہ جو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہیں میری والدہ تو چلی گئی ہے تو آپ بھی ہمیں جو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے سب کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آئیے ناظرین آج چونکہ اجرک پہن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سندھی زبان میں انشاءاللہ میں نے کچھ بیان کرنا ہے ترد پاک پڑھ لیں پیارا پیارا اسلامی بھائروں آئیں مدنی چینل ڈسن واراؤ سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں آؤں اللہ پاک جے آخری نبی محمد عربی جے انہیں امتین جے کہ دنیا میں کتے بھی رہی کرے سندھی زبان گالائن تھا انہیں جی دل خوش کرن جی نیت سا سندھی زبان میں برداشت آئیں ماف کرن جا مدنی گل پیش کرن دی کوشش کندوس ان دوران مو کا کعب غلطی تھی منجے تا مو کے ماف کندہ الحمدللہ سانجا مچھڑا مچھڑا آکا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن اخلاق وارا ہوا ام المؤمنین حضرت سیدت اتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن فرمائے کہنا خلقہ القرآن یعنی تعلیمات قرآن تے مکمل عمل ای حضور جا اخلاق ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام جا حسن اخلاق جا مطالق ماہک واقع و بیان کا یاد ہو ہک یہودی عالم ہوا انن خان حضور علیہ السلام ادھر میں خارکوں ورتیوں خارکوں واپس دینڈ میں ہک یا با ڈین باقی ہوا ان یہودی عالم مارھن جی بھری المحفل میں پان کریم علیہ السلام خان انتہائی سختی سا تقاضو کے ہو اے حضور علیہ السلام جنجو دامن اے چادر مبارک کے پکڑے نہائی تیز نظرسان نظرسان حضور علیہ السلام جنجی طرف ڈٹھو اے شور کردے چاہیو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہ عبد المطلب جی اولاد ہمیشہ مارھن جا حق ادا کرن میں دیر چھوکندہ آئےو تارن تمہ جی عادت ہی وئی آئے ہے اے ہو منظر ڈسی حضرت عمر رضی اللہ نو کعبر بے اچھی ویا اے نہائیتی غزب نہ غصے جی نظرسان گھرے گھرے چاہیو اے خدا جا دشمن تو خدا جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنجی شان میں گستاخی کرے رئیو آئیں خدا جو قسم اگر حضور علیہ السلام جنجی عدب جو لحاظ نہ ہوجے اگر حضور علیہ السلام جنجی عدب جو لحاظ نہ ہوجے ہاں تمہ توکھے مارے چھڑیاں ہاں اے ہو بدھی پان کریم علیہ السلام فرمائو اے عمر تو چھاپے ہو چویں توکھے تک گھر جے ہاں تے تو موکے کرز جی ادائیگی جو ذہن دیت نہیں ہاں آئیں ہنکے نرمیے ساں گرنجی ہدایت کریں ہاں ان کا پوئے سخی آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائو تے اے عمر ہنکے انجی حق جے برابر خار کو بڑیو آئیں کچھ ودیق بھی ڈے چھڑیوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ نو جڑے ہنکے انجی حق کا ودیق خار کو ڈنیو ان یہودی عالم چاہو تے اے عمر مجھے حق کا ودیق خار کو چھو تھا ڈیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ نو فرمائو آئیں توکھے تیز نظر انسان جسی خوف زدہ کیا ہوئیس ان لائے حضور علیہ السلام توجی دل خوش کرن لائے توجی حق کا کچھ ودیق خار کو ڈیرن جو فرمائو آئے اے عمر چھاہ تو موکے سنجانے تو آئیں زید بن سانہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ نو فرمائو تو اوہی زید بن سانہ آئے جے کوئی یہودین جو وڑو عالم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ نو فرمائو پوئی تو حضور علیہ السلام جنجی شان میں گستاخی چھوکائی حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کہتے ہیں اوہ جواب دینو اے عمر رضی اللہ تعالیہ نو دراصل گال ہی آہیتا مو تورات میں نبی آخر الزمان صل اللہ تعالیہ وسلم جو جتنیوں بھی نشانیوں پڑیو ہوئیون اوہی سب مو نبی پاک علیہ السلام جنجی ذات شریف میں پاتی ہو پر بن نشانیوں جنجے بارے میں انہیں جو امتیان وچنو ہو نمبر ایک انہیں جی برداشتہ نرمی جہالت تے غالب رہن دی نمبر با جترو ودیک انہیں سان جہالت جو رویو اختیار کیوں ویندو او تری قدر انہیں جی برداشت میں اضافو تیندو ویندو جہیں تا مو کے ہن انداز سا انہیں نشانیوں کے بھی نسیور تو ماں گوائی ڈیا تو کہ تا بے شک ہی سچا نبی آہن اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ماں بڑو مالدار آیاں ماں توہاں کے گوا کہا تو تے ماں پہنن جو ادھ مال حضور ربی کریم علیہ السلام جنجی امت تے صدقوں کہا تو پوئے ہو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اے کلمو پڑھی مسلمان تھی ویا اللہ پاک اساں کے با انن گھانیان تے عمل کرن جی توفیق اطاع فرمائے آئیں بین کے بھی سکھارن جی توفیق اطاع فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے مدری مقصد بھی سن لیتے ہیں اساں جو مدری مقصد چھا آہے موکے پانجی آئیں سجی دنیا جے مارہن جی اسلا جی کوشش کرنی آہے انشاءاللہ عزوجل اب سندھی میں نات بھی سنیں گے انشاءاللہ بڑی پیاری نات ہے اور جن کو سندھی آتی ہے انشاءاللہ مل کر بھی پڑیں گے انشاءاللہ مٹھو نالو محمد جو وٹنسا دل تری کی پہ مٹھو نالو محمد جو وٹنسا دل تری کی پہ پہ سلواتو ہن مطاہر ہر پڑھن سا دل ٹھری کی پہ سلواتو ہن مطاہر ہر پڑھن سا دل ٹھری کی مدینہ ملک مٹھڑے کے گمی جے کے سجن آیا مدینہ ملک مٹھڑے کے گمی جے کے سجن آیا آہا چون تھا وہا جو منظر آہا چون تھا وہا جو منظر آہا چون تھا وہا جو منظر آہا چون تھا دل ٹھری کی دل تری کی بے مٹھو نالو محمد جو اٹڑ سا دل تری کی بے سہاروں بے سہارن جو مٹھو مرسل بڑیوں آہے سہاروں بے سہارن جو مٹھو مرسل بڑیوں آہے مبارک ہن جہتھڑن کے مبارک ہن جہتھڑن کے جو مرسل دل تری کی بے مبارک ہن جہتھڑن کے جو مرسل دل تری کی بے محمد نالو اہیڑو آہا جن جو مطلب تک گہرو آہ محمد نالو اہیڑو آہا جن جو مطلب تک گہرو آہا سو جا تو دیں کے بس رف آہا سو جا تو دیں کے بس رف آہا چون سان دل تری کی بے سو جا تو دیں کے بس رف آہا چون سان دل تری کی بے مٹھو نالو محمد جو مطلب تک گہرو آہا محمد صلو اللہ علیہ وسلم ایک کال شامل کرتے ہیں اور پھر اگلے دو فائنل سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی میں ڈنگا سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے میرے ایک ترحاظ ہے کہ آپ سمجھائیے مگر اشاروں سے سیگمنٹ اس میں ضرور لائیے جی ہم نے کچھ تو شامل کر لیا ہو سکتے آگے جا کے پورے سیگمنٹ کے طور پر آ جائے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فرق تلاش کیجئے اچھا فرق تلاش کریں میں تینوں ٹیمیں اپنے اپنے ایک اس لائمیں بھیج دیں گی بورٹ ٹھیک ہوں گے اور پھر انشاءاللہ کون جائیں گے آپ کی طرف سے کون آئیں گے آپ آئیں گے تینوں ٹیموں کے اس لائم بھیج آئیں گے کتنے سیکنڈز ہوں گے ہمارے پاس نائنٹی سیکنڈز ہوں گے سیکنڈز ہم نے بڑھا دیئے ہیں تو تینوں ٹیموں کے اس لائم بھیج یہاں پہنچیں گے ٹھیک ہے مارکر وہاں پر آپ کو دیا جائے گا نائنٹی سیکنڈز ہوں گے اپنے بورٹ پر نظر رکھیں گے اور اپنے بورٹ پر نظر رکھ کے آپ انشاءاللہ کام کریں گے جی آپ ریڈی ہیں تینوں ٹیمیں پہنچ گئے اپنی جگہ پر مارکر مل گئے آپ کو جی مارکر ان کو بھی دیجئے چلیں مارکر ہاتھ میں لیجئے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب پانچ فرق تلاش کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بھی اس تین پر دکھائیں جائیں گی یہ پکچر آپ بھی فرق تلاش کریں گھر بیٹھے آپ بھی ذرا فرق دیکھیں جی یہ دو تصویریں چاہیں تو اس کی تصویر کھیچ لیں اپنے موبائل سے دیکھیں آپ پانچ فرق تلاش کر سکتے ہیں کہ نہیں ساٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں تسلی سے کیجئے پانچ جمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ میں فرق تلاش کر رہے ہیں دونوں ٹیبیں چاریس سیکنڈ رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں کون پانچ کے پانچ فرق تلاش کر پاتے ہیں یہ زہانت کا امتحان ہے فیضان مدینہ ہے دعوت اسلامی کا کون سے شہر کا ہے یہ بھی ہمیں بتایا جائے راستہ ہے بڑا یہ فیصلہ بات تلاش کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بیس سیکنڈ پانچ فرق دونے ہیں دس سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں تین دو ایک اور وقت ختم ہو گیا ہے سب اسلامے رک جائیں گے اب کوئی اس پکچر پر کچھ نہیں کرے گا چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے تو اب یہ آپ سکرین پر ہماری مجلس دکھائے وہ پانچ فرق کون کون سے ہیں جی پانچ فرق یہ ہیں چھیک ہے آپ نے کون کون سا کیا ایک یہ کیا ہے یہاں پر جی دوبارہ دکھائیں ذرا مجلس کے سلامے بھی دکھائیں دوبارہ آپ کی سکرین پر کیا فرق ہے آپ نے دونے ہیں اچھا یہ ایک یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہو گیا تیسرا یہ ہو گیا چھیک ہے تین فرق دونے جی دیرہ غازی خان والوں نے تین فرق دونے ہیں یہ اپنا مارکر لیجئے گا اب جائیں گے ہم جی اسلام آباد والوں کی طرف اسلام آباد والوں نے ایک دو اور یہ تین اور یہ چار چار فرق اسلام آباد والوں نے دونے ہیں جناب اب کناچی والوں کی باری ہے جی کناچی والوں نے ایک اچھا ایک دو اور تین ٹھیک ہے انہوں نے تین فرق دونے ہیں چوتھا فرق یہ تھا اور پانچوا فرق جو ہے چوتھا فرق یہ آپ نے دون سکے اور پانچوا یہ تھا جی 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 ٹھیک ہے جناب تو کراچی کو تین نمبر دیے جائیں ڈیرہ غازی خان کو بھی تین نمبر دیے جائیں اور اسلام آباد والوں کو چار نمبر دیے جائیں مقابلے میں پھر تھوڑا سا فرق آئے گا ناظرین اب آخری سیگمنٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے کون سی دو ٹیمیں پیچھے رہیں گی جناب سکور بورٹ دیکھیں گے اور آخری راؤنڈ کی طرف چلیں گے جی چلے ایک کال دیجئے گا سکور بورٹ سے پہلے ارز ہے ایک ناکس مشورہ بھی ہے کہ آپ حاضرین سے حاضرین ٹیموں سے سوال کرتے ہیں سیگمنٹ کے ترتیب بائز جیسے ہی آپ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایسے ہی ناظرین سے اگر ایک سوال آپ کر لیں اور سیگمنٹ ختم ہونے کے بعد کچھ چند کول چلا رہی ہیں جن کے درست جوابات ہو تو مدینہ مدینہ جزاکاللہ بہت شکریہ آپ کا مشورہ رسیب ہوا اگلی کال دیجئے گا کمال جی کال ہے سائن تمہا گال سندھی وچ گال آئے تھا پنجابی وچ دونات تمہا کے نات سننے دیا ہے کمال ہے جناب بہرحال ابھی تو ابھی نات سنائیے میں نے سندھی زبان میں پھر کبھی پنجابی کی باری آئی گی تو انشاءاللہ کریں گے اس پر آئیے ذرا سکور بورٹ دیکھتے ہیں جبال بارہ نمبر چوبیس نمبر ہے سلام آباد پچیس نمبر کراچی چھبیس نمبر ڈیرہ غازی خان سب کے درمیان ایک ایک نمبر کا فرق ہے مگر ناظرین اب جو سیگمنٹ ہے وہ پندرہ نمبر کا ہے ہر ٹیم پندرہ نمبر لے سکتی ہے تو مقابلہ چینج ہونے میں دیر نہیں لگے گی سیگمنٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہے سفر ہے بگر اکیلے تینوں ٹیموں کے سلام آئی بھائی کوئی ادھر جانا ہوگا اگر یہ وہاں تک نہیں جا سکتے تو ان کو اپنی سیٹ پر کرتے ہیں اور آپ ادھر بیچ میں چلے جائیں اور آپ کراچی والے اسلام آباد چلے جائیں اسلام آباد والے ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان اور لے کراچی بگر ٹکٹ کے کتنا آسان ہوگیا سفر سلیں جناب جلدی آجائیں بھائی ٹھیک ہے اور طریقہ یہ ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو درمیان میں ہم نے اسلامی بھائی کو چینج اس لئے کیا ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا یہ سفر اکیلے کرنا ہے ہر اسلامی بھائی سے پانچ پانچ سوال ہوں گے اور بڑے ریپیڈلی ہوں گے اور انہیں صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا پانچوں جواب سے صحیح جواب دے دیں گے یا آپ صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے ٹھیک ہے ہر اسلامی بھائی سے پانچ سوال ہوں گے مائک اپنے آن رکھئے گا کراچی کے زیشان بھائی سے شروع کریں گے ہر اسلامی بھائی کے پاس پانچ نمبر حاصل کرنے کا موقع ہے مقابلہ پلٹ سکتا ہے کیونکہ ٹھیک ٹھاک نمبر ابھی بھی موجود ہیں آپ جناب باری ہے زیشان بھائی کی آپ ریڈی ہیں جناب امام شافعی ہنفیوں کے امام ہیں غلط شب برات شابان کی پدرہ تاریخ ہوتی ہے صحیح امیر اہل سنت چھبیس سفر کو پیدا ہوئے صحیح غلط 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 رجب المرجب ساتمہ مہینہ ہے صحیح سورہ ملک تیسوے پارے میں ہے غلط جناب ہمارے زیشان نے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیئے صحیح اللہ پانچ جمبر حاصل کیے کراچی کو نمبرز کی حاجت تھی اب باری اسلام آباد والوں کی ہے آپ تیار ہیں جناب اید الفطر دش اوال کو ہوتی ہے غلط اویسے کرنی رضی اللہ طرح صحابی نہیں ہیں غلط مدری چینل کا آغاز بارہ ربی الاول کو ہوا ہے غلط نماز کے چھے فرائز ہیں جلدی کریں امام حسین کا مزار شام میں ہے غلط جناب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح جواب دیئے ہیں کتنے غلط جواب دیئے ہیں چار صحیح جواب دیئے ہیں اسلام آباد والوں نے چار نمبر حاصل کر لیے ہیں اب باری ہے ڈیرہ غازی خان والوں کی سراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد چار پاروں پر مشتبل نہیں ہے صحیح نماز کی چھے شرائط ہیں صحیح سورہ یاسین کو قرآن پاک کی دلن کہا جاتا ہے غلط سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے صحیح روٹی سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر الڈے ہاتھ سے توڑنی چاہیے صحیح جناب لیکنہ یہ ہے کہ پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیئے ہیں چار صحیح جواب دیئے ہیں ایک غلطی کر دی ہے ناظرین تو چار نمبر حاصل کیے ہیں ڈیرہ غازی خان والوں نے اب مقابلہ کچھ اور تبدیل ہوگا کچھ اور نمبر برابر برابر ہوئے ہیں اب کراچی کے وسیم اکرم نامین کا وسیم اکرم بھائی آپ مائک ذرا اپنے ہاتھ لگا کے چیک کر لیں دکھائیے وسیم بھائی کو مائک دکھائیے جی جی ٹھیک ہے بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہیں آپ نے ہاتھ لگانا نہیں ہے مائک کو آواز پہنچ جائے گی آپ نے صرف صحیح کہنا ہے وسیم بھائی اور غلط کہنا ہے ٹھیک ہے لیکن ذرا جلدی جلدی جواب دینا ہے اچھا سوال یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے نہیں ہیں غلط بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے صحیح آلہ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے غلط موجودہ ماہ اسلامی سال کا گیاروہ مہینہ ہے غلط آلہ حضرت دش شوال المکرم کو پیدا ہوئے صحیح جناب پانچوں کے پانچ سئی جواب دے دیئے ہیں اللہ جو دیکھ نہیں سکتے زہانت ان کی پھر بھی شاندار ہے اب باری اسلام آباد والوں کی ہے بدر منیر تیار ہیں جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں غلط بہار شریعت آلہ حضرت نے نہیں لکھی صحیح سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے صحیح محرم الحرام کو حضرت حسن رضی اللہ دس محرم الحرام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا غلط قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نقیر کہتے ہیں صحیح جناب دیکھنا یہ ہے کہ بدر مرید نے پانچوں کے پانچ سئی جواب دے دیئے ہیں اسلام آباد کو نمبر کی شدید حاجت تھی جناب پانچ نمبر لیے اب باری ڈیرہ غازی خان والوں کی ہے صفہ مروع بدینہ منورہ میں ہے غلط شب محراج ستائیس رجب المرجب کو ہوتی ہے صحیح مولانا مصطفیر عدی خان صاحب آلہ حضرت کے بھائی تھے صحیح حضرت بہعودین زکریہ ملتانی کا مزار لاہور میں ہے غلط حروف مفردات چھبیس نہیں ہیں صحیح جناب دیکھنا یہ ہے کہ پانچ میں سے جناب ایک غلطی کر گئے کیونکہ مولانا مصطفیر عدی خان صاحب آلہ حضرت کے صاحب زادے تھے بھائی نہیں تو یہ مسٹیک ہو گئی ہے چار نمبر آسل کی ہے نمبرز کہاں پہنچے ہیں اسلام آباد تیس کراچی پینتیس دیرہ غازی خان چونتیس یعنی ان تینوں اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں اپنی ٹیم کا نصیب ہے اپنی ٹیم کا یوں سمجھے کشتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آخری تین اسلامی بھائی ٹیم کو تیراتے ہیں یا کشتی ڈباتے ہیں پانی پینا چاہے تو پانی پیلیں ایک کال صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی سانسیں بے ربط ہوں گی عبدالبنات پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہاں جی عبداللہی بھائی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم it's amazing ہے ہم سب گھر والے آپ کا چلچلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ پاک دافت سلامی کو سلامت رکھے اور آپ کو اللہ بھی عطا فروائے آمین آمین جی ایک اور کال دیں سارا نام محمد و امان اتاری ہے پیارے عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام ذہنی آزمش مجھے بہت پسند ہے پلیز اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کی ٹائمنگ چینج کر دیں تاکہ میں بھی اس کو دیکھ سکوں کون سی ٹائمنگ کرنی تھی یہ بھی تو بتانا تھا نا ہر اسلامی بھائی کا الگ ٹائم ہے کسی کے جاگنے کا کسی کے کھانے کا ایک نے مجھے میسج کیا ہمارے علاقے میں ساڑھے آٹھ بجے لائٹ اجلی جاتی ہے تو آپ اس کا ٹائم چینج کر دیں ہر علاقے کے لئے میں ٹائم کیسے چینج کروں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ میں دیکھ لیا کریں سوشل میڈیا پہ بھی یہ موجود ہوتا ہے بعد میں فیس بک پہ دیکھ لیا کریں یوٹیوب پہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں بعد میں دیکھنے والے چلیں یہاں موجود اسلامی بھائی سے بھی تو ایک دو سوال کریں میں بھی ذرا پانی پیلوں اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی کچھ انعامات لے لیں ایک دو یہاں سوال کر لیں نیچے والوں کے لئے بھی کر لیں ہمارے پاس دکٹر مجلس کی اسلامی بھائی بھی موجود ہے چلیں ہاں تو دکٹر صاحب دھوں پر دم کرتے تھے اللہ پاک انہیں آنکھ والا بنا دیتا تھا وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے بتائیں گے اپنا نام بھی بتائیں گے نبی ہیں اللہ کے اور جی اسلام علیکم دکٹر شجات ماشاءاللہ دکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے تینکیو حضرت یونس علیہ السلام کمیرزین میں آ رہا ہے نہیں نہیں حضرت سلیہ آپ دوسرے سے سوال لیتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو اور خوشی ہوگی کہ ہم نے سوال بھی اسی لحاظ سے کیا ہے ہمارے سلائم میں جواب دیں گے آپ سنیے گا کون جواب دیں گے چلیں آپ جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ اکبر بڑا آسان میں تو سمیتا سوال اللہ اکبر مدنی کافلے کی اجازت ہے نا یہ بالکل مدنی کافلے میں جانا چاہیے ان کو ہاتھ و ہاتھ آپ بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے یہ موجزہ دیا کہ آپ کوڑ جس کے بدن پر ہوتا ہاتھ پھیر کے دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا آنکھ بائی برت وہ بلائنڈ ہوتا تھا آپ دعا فرماتے وہ آنکھ والا ہو جاتا بلکہ آپ تو مردوں کو زندہ فرما دیتے اللہ کی عطا سے سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے دیکھوڑکٹر صاحب امر ساتھ ہے دیکھوڑکٹر صاحب سے ایک آسان سوال کر لیتے ہیں یہ بتائیے کہ جو صفہ اور مروہ ہے وہ کس کی یاد میں حاجی جو ہے اس میں دوڑتے ہیں کس شخصیت کی یاد میں دوڑتے ہیں ماشاءاللہ علیکم السلام جی بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحب زادے حضرت اسمائیل علیہ السلام پیاسے تھے اور ماں نے اس طرح پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی کہ وہ دوڑ ایسی مقبول ہوئی کہ اب رہتی دنیا دیکھوڑنا کے لیے عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے تو صفہ مروہ کے درمیان دوڑنا ہے جواب درست دے دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو خوبصورت دیتر انشاءاللہ عزوجل پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی کتاب بھی اچھی سی دور ہے دوسرے ڈاکٹر صاحب نے آئینے تو انہیں بھی اچھی دور پیش کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی آمد کا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز آتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہا کریں نیچے اسلام آپ اس فردی میں بیٹھے ہیں صحیح صاحب شہباز بھائی جو ادھر بھی سوال کر لیں ادھر بھی کوفے دے دیں چلے پھر تاکہ ہم سلسلے کو آپ تیار ہے شہباز بھائی چلے جی سوال یہ ہے یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ میں وہ کون سی مسجد ہے جس مسجد میں تہویلِ قبلہ کا حکم ہوا اس مسجد کا نام بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد قبلہ تین جو دے مسجد قبلہ تین جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب اب تینوں اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے جو تین اسلامی بھائی باقی ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں باقی بھی کھڑے ہو جائیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اب جناب کراچی اسلام آباد اور ڈیرہ غازی خان ایک ایک نمبر کا فرق ہے آج فیصلہ ہو جائے گا کون سی ٹیم جو ہے اس نے آگے جانا ہے کراچی کے اسلامی بھائی جو باقی ہیں جی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اسلام آباد بگر ٹکٹ کے جناب نام ان کا ہے احمد حمد 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 ریڈی ہیں آپ سنیں جناب موجودہ ماں جماد الاخرہ کا مہینہ ہے جلدی کریں گے ہدای کے مقشش امیر علیہ سنت کی کتاب ہے غلط سلسلہ مدری مذاکرہ بروز ہفتہ برائے راست نشر کیا جاتا ہے صحیح حضرِ اسود جب جنت سے آیا سفید رنگ کا تھا صحیح نمازِ فجر کی چھے رکعتیں ہیں غلط جناب دیکھنا یہ ہے حمد نے پانچ میں سے کدھرے نمبر حاصل کیے ہیں شکریہ شکریہ حمد نے چار نمبر حاصل کیے ہیں پہلے سوال میں کچھ غلطی کر گئے موجودہ ماں جماد الاخرہ نہیں ہے بہرحال جابر کرنے کا لیکن پانچوں کے پانچ صحیح جواب دینے ہوں گے اسلام آباد والوں کی ماری ہے جی اسلام آباد والے بھائی یہاں موجود ہیں اسلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہیں جی درست صحیح کہیں گے صحیح یا غلط کہیں گے جی آئندہ یا نہیں کیجئے گا ورنہ نمبر نہیں ملے گا امام حسین کی شہادت سے متعلق مولانا حسن ندا خان صاحب کی کتاب آئینہ قیامت ہے غلط عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے درست صحیح ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے صحیح حضرت سیدنا امام حسین کو جنت البقی میں دفن نہیں کیا گیا صحیح جناب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ایک غلطی کر گئے ہیں اسلامی بھائی اور اس کے بعد اب آخری مقابلے کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ فیصلہ گویا کرنا ہے دیرہ غازی خان والوں نے دیرہ غازی خان کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں آپ کا نام کیا بیٹا مہین الاتاری بھائی آپ ریڈی ہیں خوشبو لگانا سنت ہے صحیح مفتی آزم مولانا مصطور علیہ خان صاحب علیہ حضرت کے شہزادے ہیں صحیح امام زیر العبدین کربلا میں شہید ہوئے محرم الحرام کی دس تاریخ کو کشتی نو کنارے پر لگی تھی صحیح ایک بار پھر مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے دیرہ غازی خان اور کراچی والے برابر ہو گئے ہیں ساری ٹیم اپنی جگہ بیٹھیں گے اپنی جگہ بھی آ جائیں گے کراچی والے بھی اپنی جگہ آ جائیں اور دیرہ غازی خان والے بھی اپنی جگہ آ جائیں اسلام آباد والی ٹیم تو اب ہم سے جدا ہوگی مگر دیکھنا یہ ہے کہ دیرہ غازی خان یا اسلامہ کراچی کون سی ٹیم ہوگی جو آگے جائیں گے تسلی سے بیٹھ جائیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں اب یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا ہے اور اب یہ مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا آپ ان سے بات کریں گے ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گے ہماری مجلس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے اپنی جگہ بیٹھیں گے اور ہوسی صاحب سے فیصلہ ہوگا ہمارے لیے کوئی ٹیم اپنی قریبی ٹیم نہیں ہے ہم ذہنی آزمائش کو الحمدللہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ علم دین پہنچایا جائے مگر ہیومن ایرہ رو سکتا ہے آپ تسلی سے بیٹھ کے سلسلہ میں شامل رہیں گے اب جناب اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے اور یہ اشعار میں نے اپنی طرف سے پوچھنے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کو یہ اشعار یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں لیکن چونکہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو اسی سے اب فیصلہ ہوگا جناب اب کراچی اور ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال جاری رہیں گے جہاں کوئی غلطی کرے گا دوسری ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے کراچی والے تیار ہیں پہلا سوال ہوگا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوسر و سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قسم کا سہارا ہمارا نبی اچھا اب اس مقابلے کو تھوڑا اور بدلتے ہیں اب آلہ حضرت کے مقتے سنانے ہیں اور یہ دو رو ٹیمیں باری باری سنائیں گی جو ٹیم ایک کے بعد دوسرا نہیں سنا سکے گی اس ٹیم نے مقابلے میں پیچھے رہ جانا ہے کراچی والوں کی باری ہے کسی بھی کلام کا حالات کی کسی بھی کلام کا مقتہ سنائیں گی یہ تو ہو گیا یہ ہو گیا آپ کوئی اور یا الہی جب رضا خوابے گران سے سر اٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا زور سے سبحان اللہ بھی تو کہتے جائے نا ٹھیک کراچی والوں کی باری ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے نگموکِ نصار بلبلے باغِ مدینہ تیرا کہنا جناب درست دے دیا ہے آباد رضا آباد رضا سناد عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبعہ لذتِ سوزے جگر کی ہے جناب درست دے دیا ہے لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جناب درست دے دیا ہے پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کوں سے اتنی جان پیاری واہوا جناب درست دے دیا ہے میری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا جناب درست دے دیا ہے یہی کہتی ہے بل 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 باغے جینا کہ رضا کی طرح کوئی سار بیان نہیں ہند میں باصف شاہِ اُدھا مجھے شوخィے تبعے رضا کی قسم جناب درست دے دیا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُجھ سے شہدہ حضار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے اے رضا طفانِ معاشر کے تلامتوں سے مناڈر شاد ہو ہیں کشتی امت کو لنگر ایڈیا جواب درست دے دیا ہے ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں جواب درست دے دیا کرو مدھے اہلِ دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں جواب درست دے دیا ہے اور سے سنتو رضا قابع سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو جواب درست دے دیا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جواب درست دے دیا ہے بس خام ہے خام نوائے رضا نہ یہ ترز میری نہ یہ رنگ میرا ارشادِ احبہ ناتک تھا ناچار اس راہ پڑھا جانا ارشادِ احبہ ناتک تھا لاچار اس راہ پڑھا جواب درست دے دیا ہے گونج گونج اٹھائیں نگاماتِ رضا سے بوسنا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدہت میں وہا منکار ہے جواب درست دے دیا ہے اے بلبلے رنگی رضا یا توتی نغمہِ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب درست دے دیا ہے رضاِ خستہ بہرِ اسیان سے نہ گھبنا نہ کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا جواب درست دے دیا ہے قلقے رضاِ خنجرِ خونخوار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں جواب درست دے دیا ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے یہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے جواب درست دے دیا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم دعائے محمد کہ ہے رب سلم دعائے محمد جواب درست دے دیا ہے مولا تیرے افو کرم ہوں میرے گواہ صفائی کے ورنہ رزا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے جواب درست دے دیا ہے امیزنگ سلسلہ ناظرین جان و دل ہوش و خیرت سب تو بطیریں پہنچیں تم نہیں چلتے رزا سارا تو سامان گیا جواب درست دے دیا ہے اب جناب سیکنڈز چل رہے ہیں پاک کراچی والوں نے سنا دیا ہے ڈیرہ آغازی خان والوں کو سنانا ہے کمال کا مقابلہ کتنے وقتیں سنا دئیے اور یہ فلمدی سنانا ناظرین ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا بگر آپ اس کی تیاری دیکھ سکتے ہیں دس سیکنڈ رہ گئے ہیں پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں اللہ اور کراچی والے مقابلہ جیت گئے ہیں اسکراللہ اللہ 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 چلے کراچی والوں نے ایک اور مقابلہ سنا دیا سنائیے دوبارہ رہے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی دو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا تیری قدرتیں ہیں خاملہ جناب اب مقابلہ ختم ہو گیا ہے ہماری بھی سانسیں پھولیں اور مقابلہ کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا امیزنگ ٹیم دیرہ غازی خان آپ یاد رہیں گے ہمیں لیکن اسی کا نام زینی آزمائش ہے آج پرسنلی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید دیرہ غازی خان والے آج مقابلہ لے جائیں گے کراچی والے پیچھے رہ جائیں گے مگر اسی کا نام زینی آزمائش ہے آخری سیکنڈ تک ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی اور ان بچوں سے بھی اور آئندہ آنے والے بچوں سے بھی ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا آپ سب ہمارے ہیں ہمارے لیے کوئی شہر ہمارا نہیں ہے ہم الحمدللہ بالکل نیوٹرل ہو کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ بہترین مقابلہ ہو مگر ہیومن ایرر ہو سکتا ہے انسانی غلطی ہو سکتی ہے اتنا سپیڈ میں مقابلہ جا رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری ٹیم سے بھی کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اپنے ذہن میں شائعبہ نہ لائیں تینوں ٹیموں سے گزارشیں آگے آئیے اور انشاءاللہ فیضان ابو حریرہ یہ توفہ میں دیا جائے گا اور ما شاءاللہ میں ایک اسلام بھائی کو کنٹیڈیو دیکھ رہا ہوں کہ حالانکہ وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اتنے پرانے نہیں ہیں یا اتنے انوالو نہیں ہیں مگر ما شاءاللہ یہ ہمارے زیشان اشرف بھائی جو ہیں ان کو یہ توفہ دیا جا رہا ہے بہت زبردست جوابات دیتے ہیں اور باقی طائف سید صاحب دیں گے دیرہ غازی خان والوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ اور اسلام آباد والوں کو بھی پیش کریں گے ناظرین آپ سے سوال کیا جاتا ہے ذہنی آزمائش کی جو قوز اپلیکیشن ہے اس کا جواب بھی آپ کو ابھی دیتے ہیں حمت میں رہے ہیں پھر زندگی رہی تو واپسی ہوگی انشاءاللہ آگے آجائیں آگے آجائیں دونوں ٹی میں آگے آجائیں یہ پانچ آئی ڈیز ہیں ان آئی ڈیز کو سیف کر لیں کیا معلوم ان میں سے آپ کی آئی ڈی بھی ہو اور آپ کو اس میں سے توفہ پیش کیا جائے دو ٹی میں آج ہم سے جدا ہو رہی ہیں اور یقین ان غمزدہ ہیں آپ انشاءاللہ پھر زندگی ہوگی آپ کو موقع ملیں گے ذہنی آزمائش کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی وہ ہمارے کلام کا شیر ہے نا کہ یہ تو تھی ابتداء اب تو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہاں نئے حصلے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہے جناب ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا اس سوال کی قرآن دازی ہوگی اور اس کے تحیف بھی پیش کیے جائیں گے جی سوال یہ کیا گیا تھا وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے جواب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام درست جواب دینے بالوں میں وقار حیدر سرگودہ بنت فدا حسین لاہور نصیر احمد اتاری راولپنڈی جیلان رزا خیبر پختنخوا اخت بلال حویلیہ کینٹ بنت مشتاق اتاریہ کشمیر بنت شمس لالکانہ محمد اتی کتاری چکوال بنت رزا خوشاب بنت محمد اشرف سموندری بنت انور زیب کراچی محمد فہاد سعید فیصلہ باد ام ماجد لالا موسا ام فاروق توبہ اکبر علی اتاری خیبر پختنخوا بنت بشیر بنت شیر محمد ڈیرہ اسماعیل خان ان کے درمیان قرآن دازی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس خوشنصیب کا نام اس میں آتا ہے جی قرآن دازی میں نام آیا ہے نصیر احمد اتاری راولپنڈی یہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کا توفہ نہیں دیا جائے گا اب یہاں پر موجود حاضرین درمیان انشاءاللہ قرآن دازی ہوگی دیکھیں کس خوشنصیب کا نام آتا ہے نکالیں بھائی سیدھا سیونٹی فور نمبر سیونٹی فور نمبر جن کا ہے وہ آئیے توفہ لی دیئے آئیے ناظرین بتاتے ہیں نیچے بھی ٹوکن ہم نے تقسیم کیے ہیں تو شہباز بھائی نیچے بھی قرآن دازی فرمائے چلیں جرام نیچے بھی نمبر آگیا جی بتائیے جی اعلان کریں جی نمبر دکھا دیں چلیں آگئے ماشاءاللہ توفہ مل گیا ہے ناظرین آپ سے ایک سوال کر کے جائیں گے جس کا جواب کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے دینا ہے حضرت سیدہ تنہ ام ام امارہ رضی اللہ تعالی انہا کا نام کیا ہے حضرت سیدہ تنہ ام 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 رضی اللہ تعالی انہا کا نام کیا ہے یہ جواب آپ کو فیضان مدینہ جماد الاولہ چودہ سو بیالیس سنہ حجری کے مہنامے میں مل جائے گا حاصل کیجئے اور جواب دیجئے اب عدب و شوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جائیے مصطفیٰ جان رحمت پیلا اکھو سلام شمع بزی میں ایدہ ید پیلا اکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا اکھو سلام شمع بزی میں ایدہ ید پیلا اکھو سلام پہلے سجدے پہ روزیں ازلزل سے دورو پہلے سجدے پہ روزیں ازلزل سے دورو یادگاری ام امت پہ لاکھو سلام یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راں گھمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راں گھمت پہ لاکھوں سلام شمع بزے میں گیدا یا تھی لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آنکھاں پہ بے بے ہم غریبوں کے آنکھاں پہ بے ہم غریبوں کے آنکھاں پہ بے ہم فقیروں کی سر عبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راں گھمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے راں گھمت پہ لاکھوں سلام شمع بزے میں گیدا یا تھی لاکھوں سلام کاشم گھنشر میں جب جب ان کی آمد ہو اور بھی گے سب ان کی شاہد مصطفیٰ جانے راں گھمت پہ لاکھوں سلام 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 شمع بزی میں ہدایت پلاکو سلام شمع بزی میں ہدایت پلاکو سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلانک و اصحابکا یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلانک و اصحابکا یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دی ہے یہ مقصد میرا دور ہے مرزلے راستہ ہے بڑا برکمر بادری تو مدد کر خدا مدد کر خدا العلم و نور راستہ ہے